پنجہ ہزار ساتھ سو چھتہالی روپے بیل اے ترہ یونٹہ چلو اسے تھے کوئی یونٹہ بھی لیکھ میں نے ترہ یونٹہ نہ بیل چار ہزار روپے بیل سے میٹر کوئی بندہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں اتار سکتا اور جو اتارے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا میٹر اتارنا تمہارا قانونی حق نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے از ظالموں کتہ تو کتہ ہوتا یا انسانوں کے بچے مر رہے ہیں قسم اللہ کی یہ ظالم ہے ظالم کھاکڑ صاحب یہ جو کھمبے لگائے ہوئے ہیں جو تارے ہماری جگہوں پہ لگائے ہوئے ہیں پہلے اس کا ٹیکس سمید ہو کہ آج کے بعد ہم نے بیل جمع نہیں کرانا تم نے جو مرضی دل میں آتا ہے جو من مانی کر سکتے ہو کرو ترہ یونٹہ نہ بیل چار ہزار روپے آتا ہے کھاکڑ صاحب اگر آپ کو ظلم کرنا آتا ہے تو ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا آتا ہے ہم سختی کے ساتھ پیش آنا جانتے ہو تو ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہم بڑے نرمی کے ساتھ پر امن اتجاج کر رہے ہیں اگر تم نے یہ فیصلے واپس نہ لیے عوام پہ اگر ظلم واپس نہ لیا تو خدا کی قسم ہم دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں ہمارے باپ دادوں نے قربانیاں دیئے اور ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں ہماری نسلے قربان ہو جائیں گی لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے ظلم کے لیے ہم لنیں گے کاکڑ صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ لوگ باہر جا رہے تو کیا ہوا بیل اگر زیادہ ہے تو کیا ہوا کس تو پہ دے یہ اچھتی سہزار بیل یہ کون جمع کرائے بتاؤ یہ بھائی کی بھائی سہزار تنخواہ ہے اچھتی سہزار تمہاری حکومت میں بیل بھیجائے یہ کون جمع کرائے گا میرے ساتھ ہزار آیا ہوا یہ میرے بیل ہے پنجہ ہزار ساتھ سو چھتانی روپے بیل کاکڑ صاحب نگران وزیر آزم آپ ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے تنخواہ میں گزارہ نہیں اور جتنے کھپلے کرتے ہو وہ علیدہ اور تمہارا گزارہ نہیں تو ہم بیس ہزار میں کیسا گزارہ کریں ہمیں اس کا بجٹ بنا کے دے کہ اتنی تنخواہ میں ہمارا بیس ہزار میں بجٹ بنا کے دے ہمارا اتجاج کچھ بھی نہیں ہے ہم سب کچھ ختم کر دیں گے میٹر کوئی بندہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں اتار سکتا اور جو اتارے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا میٹر اتارنا تمہارا قانونی حق نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کتہ مرا پڑا مل کے تو پوچھو مر کی ہوگی اور ظالموں کتہ تو کتہ ہوتا یا انسانوں کے بچے مر رہے ہیں وزری کے بلوں کے خلاف اس وقت عوام شدید سرابہ اتجاج ہے پشاور سے اسلام آباد جانے والا راستہ بھی یہاں سے بلوک کر دی گیا اور اسلام آباد سے پشاور جانے والا راستہ بھی پبلک نے یہاں سے کھڑے ہو کے بلوک کر دی گیا ہم ظلم اور نہیں سہ سکتے جو بندہ اپنے بچوں کو زبا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مار رہے ہیں مہنگائی سے تانگا کر بلو سے تانگا کر اس کا ذمہ دار کون ہے جس غریب کو دیکھو وہ رو رہا ہے یا روٹی کے لیے یا بلو کے لیے کاغر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مہنگائی جانے ہیں اچھا سنیں ظالم جابر ہیں ہم پہ ظلم کاکر صاحب سے پوچھا مہنگائی انہوں نے کہا کوئی مہنگائی نہیں بڑا چڑھا کے مہنگائی پیش کرو کچھ نہیں ہوتا عوام چار دن چھوڑ مچا کے چپ ہو جائے گی چپ نہ ہو میری آپ سے ترخواست ہے اپنے حق کے لیے ظلم کے لیے اگر آپ کی آواز کو دبایا گیا تو آپ کی نسل غلامی کریں گی کاکر صاحب یہ جو کھمبے لگائے ہوئے جو تارے ہماری جگہوں پہ لگائیں گے پہلے اس کا ٹیکس سمیں دو اس کے بعد ہم بل جمع کرائیں گے اور نہیں تمہارا یہ علال اعلان یہ ہم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے بل جمع نہیں کرانا تم نے جو مرض یہ دل میں آتا ہے جو من مانی کر سکتے ہو کرو چار دن ہو گئے ہم روز آتے اڈیلی کل ہو اٹھیا میں بند ہے اجی شاہ میں بند ہے ایک اڈرہ میں یہاں پہ عوام کو طریقے سے بتایا گیا کہ کسی چیز کا نقصان نہیں کرنا پرامل طریقے سے رہتے ہوئے احتجاج کریں کسی چیز کو کسی گاڑی کو کسی بندے کو نقصان نہ پہنچائیں جو ناجائز بل آئے ہیں ان پہ ریائت کی جائے اور غریب کا احساس کیا جائے جو لوگ بے کر سکتے ہیں وہ احتجاج میں شامل نہیں ہیں ان کے لئے کیا کہیں وہ خود کر سکتے ہیں بل تو غریب کے لئے باہر آئیں تاکہ غریب اگر آپ آج بے کر سکتے ہیں بل تو ایسا نہ ہو کہ کل یہ لوگ آپ کے لئے جب آپ کی اوپر مشکل وقت آئے آپ کی اوپر گیرہ تنگ ہو تو یہ لوگ آپ کے لئے نہ نہیں بے اوروک ریٹ ہیں ان کے پاس سو ہزاروں لکھو روپیو سیلری لیتے ہیں ان کو جائیے اپنے بل آدھا کریں یہ تو ناجائز ہے کہ وہ بل آدھا نہ کریں سارا کچومر عوام کا نکال آجائے بل یہ میرے گھر کا ایک بل ہے اولا ہزار دو سو اسی روپیے ایک بل ہے یہ پتہ نہیں کون کون سا ٹیکس لگا رکھے ہیں یہ ڈیڑھ سو کسن کے ٹیکس یہاں پر لگا رکھے ہیں ٹوٹل یونٹیں تین سو باونز یونٹ تمال ہیں اور بل سولہ ہزار دو سو اسی روپیے یہ پندرہ دن کا پھیل ہے تیس ہزار پچیس ہزار پر ایک آدمی کا پھیل آ رہا ہے وہ یہ کہاں سے پھیل کرے گا آپ نے ساتھ گیس کا پھیلے بچوں کی فیصے ہیں اور کھانے پینے کو چھوڑ دو اس وقت عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے بجلی کے بلوں میں کسی نے کسی طریقے سے کم ہی کی جائے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ آج بجلی کے بلوں کے مہنگائی کے خلاف اگر آپ نہیں نکلیں گے آج تو کال اگر آپ کے اوپر اللہ نہ کریں کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ لوگ آپ کے لئے نہیں کھڑے ہوں گے خیر زلیل ہو جائے مگر امارا جو باقی عوام ہے اس کو سہولت نہیں ہو جائے مہنگائی ہے ہم تھوڑا سا زلیل ہو لیں گے مجھے یہاں پر ایک چیز بڑی اور اچھی لگی ہے کہ یہاں پر کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں لگ رہا کسی سیاسی جماعت تو کوئی لیڈر ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن ایک چیز مجھے یہاں پر بڑی بری لگی کہ وہ یہاں پر امیر دب کا جو ہے وہ اکثریت دوگ وہاں پر یہاں پر نہیں آئے جو لوگ پے کر سکتے وہ لوگ نہیں آئے جو بیشاریں نہیں کر سکتے جو پریشان ہیں وہی غریب